سامین کل رات سے جو ہے پشنگوئی کے حساب سے بارشیں شروع ہو گئی ہے اور ابھی بھی اگر ہم بات کریں نوت کشمیر ساؤت کشمیر ہر طرف جو ہے بارشیں ہو رہی ہے تو آنے والے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا موسم کیا کچھ رہے گا اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے محکمے موسمیات کے ڈریکٹر جناب سونم لٹسر تو سونم جی آپ کا بہت بہت سواگتہ ہے شکریہ جی سونم جی بتائیں کیا رہے گی موسمی صورتحال آنے والے دنوں کی دیکھیں بابیر لڈاک میں کافی سارے جگوں پہ پہاڑے علاقوں پہ پرف ہو ہوا ہے اور میدانے علاقوں میں کارکتے کرگل میں بارش بھی ہوا ہے موننگ آورس میں بہت سارے جگوں پہ بارش بھی ہو ہوا ہے بھرپ بھی ہوا ہے اور دوجیلہ سائٹ میں پانچ انچ تک بھرپ بھی ہوا ہے دی بھی بھرپ ہو رہا ہے دوجی طرح کشمیر میں بھی کافی سارے جگوں پہ بارش ہوا ہے ہوئے آج 29 طریق ہے 29 کو کنٹین ہوئے گا اور آج رات اور کال کی بیٹھ میں یعنی 29 اور 30 کی بیٹھ میں رات اور 30 کی بیٹھ میں اچھی بارش ہونے کا امکان ہے جمہو کشمیر میں بھی کافی طرح جگہوں پر بارش ہونے کا امکان ہے تو پہلے علاقوں میں برف لڈاک میں بھی ایسے رہنے کا امکان ہے تو یہ ایسا موسم 31 کے فور نون تک رہنے کا امکان ہے جی جی تو گل ملا کے آج سے لیں کہ 31 تک موسم نہیں ہے روگ رو کے بارش برف ہونے کا امکان ہے میدان علاقوں میں بارش کا برف کا چانسز بہت کم ہے جی جی اور پہلے علاقوں میں تو برف ہو ہی رہا ہے تو ایک سے لے کے دو تین چار تری تقام طور پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے لڈاک اور جمہو کشمیر میں پھر پانچ سے ساتھی بیس میں پھر ایک ویسٹرن ڈیسٹرپن ویبروز کر رہا ہے کہ چوہ جاتے پھر بارش کا امکان ہو سکتا ہے ابھی کے حساب پر ایسے لگ رہا ہے جی جی بلکل سونم جی بہت بہت شکریہ آپ ہر سمیں ہمیں اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک بار آپ کا سر